بیج لیں گے میں اچھی quality کیا اس کے بعد لیں گے کوکو پیٹ کو کوکو پیٹ کو تھوڑا سا لیں گے کیونکہ یہ پانی میں ڈلنے کے بعد کافی زیادہ ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم لیں گے seeding tray seeding tray کے اندر ہم کیا کریں گے اس کوکو پیٹ کو fill کر لیں گے اچھے سے اس کے بعد ہم کیا کریں گے اپنے بیجوں کو اس کے اندر ڈال دیں گے اور یہ بیج کے quantity ہم رکھیں گے دو سے تین بیج کے رکھیں گے اور اس سے زیادہ chances جاتے ہیں جرمی اوشن ہونے کے اور کوئی بھی اگر بیج ہمارا خرام نکلتا ہے تو ہمیں کوئی problem نہیں ہوئے گی ہمارے پاس بہت سارے plant ہوئیں گے اس کے بعد ہم ایسے کریں گے اس کو دو دو تین دن کر کے اس کے اندر سارے بیج لگا دیں گے اس کے بعد اس کو رکھ دیں گے ہم shattered area میں جہاں پہ دوک زیادہ نہ آتی اس کے بعد سب سے سب سے پر اس کو پانی دیتے لیں گے اور اس کے بعد دیکھیں گے اس کا result کافی اچھا result آیا ہے اس کا ہم تھوڑے دن بیٹ کریں گے اس کے بعد ہم سیدھا ان کو گملے میں transfer کر دیں گے